موسیقی الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وآہل بیتہ اجمعین ومن تبیئهم بیسان الی یوم الدین اما بعد ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا عظمت اعیمہ کے اس پاکیزہ پروگرام میں اس سے پہلے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی شان شخصیت اور ان کی کتاب کا درجہ اور مرتبہ محدثین کرام فقہ اعظام اور علماء کرام کے نزدی کیا تھا آج کی اپیسوڈ میں ہم آپ کو ان کے زمانے کے کچھ سیاسی حالات کو لے کر امام صاحب کی سرگرمیاں سبات قدمی اور اعلان حق کے تعلق سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرانی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں سن تیرانوے میں ہوئی تھی سن تیرانوے تاریخ اسلام میں وہ سن ہے کہ بنو امیہ کے خلاف اندرونی سازشیں کافی تیز ہو چکی تھیں عراق کا اخصر علاقہ خاص طور سے فارس کی سرزمین خراسان کا علاقہ مصر کوفہ اور یہ ساری زمین مختلف قسم کی اندرونی سازشوں شرارتوں اور خفیہ سرگرمیوں کی آماجگہ بنا ہوا تھا بنو امیہ نے ان سازشوں کو دبانے میں کوشش تو بہت کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے اور یہ سازشیں شرارتیں بغاوتیں دن بہ دن تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں ابو مسلم خراسانی اور مجوسیوں کا ایک بہت بڑا گروہ ساتھ میں یہودی انصر عبداللہ ابن سبا اور اس کے ساتھی پھر خود اہل عرب میں کچھ لوگ جو پرانی دشمنیوں کو یاد کر کے بنو امیہ سے بدلہ لینا چاہتے تھے ان تحریکوں سے قوت پا کر انہوں نے اندرونی بغاوت شروع کر دی تھی نتیجہ یہ ہوا تقریباً تیس پہ انتیس سال یہ بغاوتیں چلتی رہیں آخر کار ایک سو تیس ہجری میں بنو اباسیہ کی حکومت قائم ہو گئے اور اس کا پہلا تاجدار عبالعباس صفاح خلیفہ بنایا گیا تاریخ میں مسلم مسلم حکمرہنوں میں شاید ہی کوئی اس سے زیادہ منتقم مزاج خلیفہ رہا ہو خلافت پر متمکن ہونے کے بعد اس نے بنو امیہ اور ان سے عقیدت و محبت رکھنے والے لوگ یا علاقے ان سے زبردست انتقامات لیا جوش انتقام میں اسلامی ہدایات اور انسانی ضروریات اور ہمدردیوں کو بھی اس نے قطعا قریب نہیں آنے دیا یہ زمانہ تھا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں تھے یہاں پڑھتے تھے اور یہاں کی تعلیم و تربیت سے فراغت کے بعد اہل علم میں جانے پہچانے جانے لگے تھے ابو العباس صفحہ کے بعد جو دوسرا بنو ابو عباسیہ کا خلیفہ ہوا وہ ابو جعفر منصور تھا ابو جعفر منصور ایک زمانے میں مدینہ میں تحصیل علم کرتا تھا اور حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کا ہمدرس تھا ابو العباس کے گزر جانے کے بعد جب ابو جعفر منصور خلیفہ بنایا گیا تو ایک سو چالیس میں ہم نے آپ کو بتلائے تھا کہ تیرانوے ہجری میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے اب یہ ایک سو چالیس سال ہے حج کے لیے نکلا مدینہ پہنچا حج کے بعد مدینہ کے اہل علم نے شرفانے عمرانے اہلیان مدینہ نے اس کا استقبال کیا ان استقبال کرنے والوں میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی تھے اور اس وقت تک معتہ کی تکمیل سے فارغ ہو چکے تھے اور ان کی کتاب معتہ عالم اسلام میں کافی شہرت حاصل کر چکی تھی ایک نجی ملاقات میں منصور نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فرمایا میں علماء کے اختلافات سے بہت زیادہ دل برداشتہ ہوں عراق میں کچھ نہیں ہے شام کو دیکھو تو وہاں سوائے شوق جہاد کے کچھ اور ان کے پاس نہیں ہے علم اگر ہے تو حجاز میں ہے اور اس کے سردار آپ ہیں میں چاہتا ہوں آپ کی تصنیف معتہ کو نقل کروا کر خانے کاوہ پر آویزہ کرواؤں اور تمام ممالک اسلامیہ میں اس کی نقول بھیج کر تمام قضات کو اس بات کا حکم دوں کہ تمام فیصلے اسی کے مطابق کیے جائیں یہ کون ہے بنو اباسیہ کا دوسرا خلیفہ زبردست طاقتور اور اپنے عزم و ارادے کا اظہار کر رہا ہے ہم اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں جو صورتحال علماء کی ہو گئی ہے اگر آج کسی عالم سے ایسی بات کہی جاتی تو وہ تو خلیفہ کے پیروں میں لیٹ جاتا ہے اس کو جلد کیا کیا کہتا لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ نے منصور سے کہا امیر جس بات کا ارادہ آپ نے کیا ہے میں اس رائے کو مناسب نہیں سمجھتا ایک شخص کی رائے کو تمام لوگوں پر مسلط کر دینا یہ مناسب اور درست نہیں ہے اللہ کے رسول کے صحابہ آپ کی وفات کے بعد تمام علاقوں میں پھیل گئے تھے وہاں کے لوگوں کے پاس بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اب ہم ان کو اس بات پر مجبور کریں کہ ہمارے بتائے ہوئے قیاسی غیر قیاسی منسوس مسائل پر بغیر کسی بحث و نظر کے عمل پیرا ہوں اور حکومت کی بنیاد پر اس کو لاغو کیا جائے یہ مناسب نہیں رہے گا اللہ رب العزت کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں امام مالک پر ایسے موقع پر ان کا دنیاوی لالچ اور نفس امارہ کی زبردست لغزش سے محفوظ رہنا یہ ان کے عظمت کردار بلندی اخلاق فکر آخرت اور اسلام کی حقانیت کو جاننے کا اور اللہ کی توفیق میں زندگی گزارنے کا سب سے بڑا ثبوت ہے ورنہ اس طرح کی پیش کے شگر ہو جائے کسی اور عالم کے لیے تو وہ تو کہتا کہ اگر کل آپ کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی کیجئے نا کل کا انتظار کس لیے سارے ممالک اسلامیہ میں میرا ڈنکا بجے گا میری بات مانی جائے گی میرا احترام کیا جائے گا میرے جیکارے بولے جائیں گے سارے لوگ میرے مقلد ہو جائیں گے سارے لوگوں پر میری بات تھوپی جائے گی وہ چاہے نہ چاہے ماننے پر مجبور ہوں گے لیکن حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جس بلند اخلاق و کردار کے مالک تھے اور جو بلندی اخلاق ان کو وراست میں ملا تھا اس کی وجہ سے وہ اس لغزش سے بچے اور اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رحمتوں میں ڈھاپ کر خلیفہ کے اس اقدام سے باز رکھنے کے لیے ان کی زبان سے وہ الفاظ کہلوائے جس سے خلیفہ ان کی بات ماننے پر مجبور ہوا اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق دا فرمائے تاریخ اسلام کو دیکھتے ہیں ہم بعض لوگوں کو جب قاضی بنایا گیا تو وہ جس فقہ ماننے والے تھے جس امام کے پیروکار تھے انہوں نے زبردستی طاقت اور حکومت کا سہارہ لے کر زبردستی لوگوں کو اپنے فقہی مذہب پر چلنے پر مجبور کیا اور اس کے خلاف رائے ظاہر کرنے والوں کو نہ صرف یہ کہ ان کی سردنش کی ان پر بڑے بڑے جرمانے لگائے بلکہ ان کو توڑ کر رکھ دیا اور آپ دیکھیں گے کہ عالم اسلام میں کئی خطوں میں کسی ایک خاص فقہی مذہب کی اکثریت ہے یہ اکثریت کسی اور وجہ سے نہیں یہ ان کی سختی تشدد اور مخالفین کی سرکوبی اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی رواہ رکھنے کی وجہ سے لیکن امام اسے نہیں تھے اماموں نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے نام پر فقہی مذہب قائم کیے جائیں اور ان کا درجہ اتنا بڑھا دیا جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کر دیا جائے انہوں نے اس بات کو کبھی پسند نہیں کیا منصور ابو جعفر منصور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہ بات سننے کے بعد دو باتیں ایک تو امام صاحب کی حق گوئی حق بیانی دور اندیشی اور نفس اور اس کی شرارتوں سے بچنے اور حق پر ثابت قدم رہنے سے بڑا متاثر ہوا اور دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اگر آپ میری بات کی تعاید کرتے تو میں پورے عالم اسلام میں آپ کی کتاب کو حکومت کے حکم کے تحت جاری کر دیتا لیکن آپ صاحب کتاب ہیں اور خود اس بات سے منع کر رہے ہیں تو اب یہ کام میرے لیے مشکل ہے ایک بار ابو جعفر منصور نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تم سے بڑا عالم بھی کوئی ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بلا شباہ ہے ابو جعفر منصور نے کہا کون ہے فرمایا ہے تو لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں ابو منصور نے کہا نام تو میں سب علماء کے جانتا ہوں تمہارے ساتھ درس میں رہا ہوں کوئی نام ہے اگر تو بتلاو نام لو میں اس کو جانتا ہوں گا کون ہے تم سے بڑا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پھر وہی فرمایا مجھ سے بڑا عالم تو ہے لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا ہوں اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں امام مالک پر یہ سوال ہے بہت سارے لوگوں سے پوچھا گیا اور انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے اس سوال کا جواب دیا یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایک بار پوچھا گیا تھا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ میں نبی وقت ہوں اور نبی سے زیادہ جانکار علم والا کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس لیے جواب یہ دیا تھا کہ سب سے زیادہ جاننے والا اس وقت میں ہوں اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی اور کہا تم سے زیادہ علم والا ہمارا ایک بندہ ہے اور پھر آپ نے سورہ کہف میں اس سارے واقعے کو سنا ہوگا پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہے تو دیکھ لیجئے اور جب یہ پتا چلا موسیٰ علیہ السلام کہ مجھ سے بڑا عالم بھی موجود ہے تو شوق علم ان کا اتنا بڑھا کہ اللہ رب العزت سے درخواست کی ہے اللہ میں اس تیرے بندے تک پہنچنا چاہتا ہوں کیوں اس سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں اور بالفعل ایک لمبے سفر پر اپنے ایک شاگرد اور ساتھی کے ساتھ نکل کھڑے ہوئے اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ بھی کہتے ہیں لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا حَاذَا نَسَبَا ہمیں اس سفر میں کافی تکلیف اور مشقت کا سامنا کرنا پڑا مشقتوں تکلیفوں سے گزرنے کے بعد جب اس علم تک پہنچے تو ان سے کہا ہم دور سے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جو علم دیا ہے اس علم سے ہم بھی کچھ حاصل کریں انہوں نے کہا کہ تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تم علم حاصل نہیں کر سکتے ساری شرائط جو انہوں نے رکھی سب تسلیم کر لی اور واقعہ مشہور ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا مجھ سے بڑا عالم ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے فوق کل ذی علم علیم حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پیش نظر شاید یہی آیت کریمہ تھی کہ مجھ سے بڑا عالم ہے تو لیکن کون ہے وہ نہیں معلوم وہی جواب دیا منصور کو لگا کہ نہیں آپ کسر نفسی سے اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں لیکن امام توازو اور خاکساری تو تھی لیکن حقیقت میں یہ بات کہہ رہے تھے اور اعتراف کر رہے تھے اتنا بڑا عالم اتنی عظیم کتاب لکھنے والا ایک دونے ہزاروں بڑے بڑے محدثین اور فقہ کا استاد امام دار الحجرہ کہلائے جانے والا امام یہ اعتراف کرتا ہے کہ سب سے بڑا عالم میں نہیں ہوں مجھ سے بھی بڑے عالم موجود ہیں اور ہمارے زمانے میں لوگ تھوڑا سا پڑھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں یہی فرق ہے ہمارے اور ہمارے ایمہ کے درمیان ان کی عظمتیں ان کے اعتراف حق توازو اور ان کے ساری سے جھلکتی ہیں اور ہمارے یہاں کے لوگوں کا تکبر و غرور ان کو چھوٹا بناتا ہے ناظرین پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیے اپنا خیال اور دیکھتے رہیے عظمت عمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس اپیسوڈ کو بنانے میں محمد عبدالستار نے پورا تعوون کیا ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی